ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ لات منات اور اوزہ کون تھے مشرقین عرب ان کو کیوں پوچھتے تھے قرآن میں لات اور اوزہ کے بارے میں کیا ارشاد ہے اور ان بتوں کو عرب میں لانے والا شخص کون تھا اور قرآن پاک میں کن کن بتوں کا ذکر ہوا ہے اور عربوں کی مشہور بت کون کون سے تھے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کے اندر بت بننے والے دو انسان کون تھے اور بت کیوں بنائے گئے تھے ویڈیو اہم ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ اور معلوماتی بھی ہے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے ناظرین سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں لات اور اوزہ کا جن کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا تم نے لات اور اوزہ کو باغور دیکھا ناظرین دو بوتوں کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ نجم میں ہوا ہے اگر ہم سورہ نجم کا ترجمہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ڈوبتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہکے ہیں اور نہ صحیح عقیدہ اور صراط مستقیم سے بھٹکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں اللہ کی وحی کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لانے والا جبریل امین بڑا طاقتور نہائیت سمجھدار باصلہیت اور بہت ہی خوبصورت ہے کہ پاس دو کمانوں سے بھی قریب تر دیکھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ چندیائی اور نہ ہی آپ نے ادھر ادھر دیکھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی نشانیوں کو براہ راست دیکھا اور واپس آ کر منوین بیان فرمائے جس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے لیکن اس کے باوجود اے اہل مکہ تم لا تزہ اور منات کی عبادت کرتے ہو ظلم کی حد یہ ہے کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم نے اپنے معبودوں کے نام لات منات اور روزہ رکھ لی ہیں جنہیں داتا دستگیر لجپال اور مشکل کشا سمجھتے ہو اس کی تمہارے اور تمہارے اباؤ اجداد کے پاس کوئی دلیل نہیں بحض اپنے خیالات اور جذبات کی پیروی کرتے ہو حالانکہ تمہارے رب کی طرف سے اس کی توحید کے اثبات اور بوتوں کی تردید کے لیے واضح دلائل آ چکے ناظرین سورہ نجم کی ابتدائی اٹھارہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفت بیان کی ہے اور شبہ مراج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا خصوصی نام و اکرام فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص سے نوازا اور اپنا دیدار عطا کیا اس کا تفصیل سے بیان فرمایا اس کے بعد ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دے کر بھیجا تھا اس پیغام کا ذکر فرمایا اور وہ پیغام ہے شرک کا باطل ہونا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا حق ہونا مشرقین مکہ لا توزہ اور منات نام کی دیویوں کی پرستش کرتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے بطلان کو ظاہر فرماتا ہے کہ ان کو دیکھو تو سائی کیا یہی اس کائنات کو پیدا کرنے پالنے اور رزق دینے میں اللہ سبانہو کے شریک ہیں ان دیویوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر یہ تمہاری اور ساری کائنات کی خالق اور رازق کیسے ہو گئیں علامہ محمود بن عمر زمخشری خوارزمی لات منات اور رزا کے لفظی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں لات اوزہ اور منات اس کے بطوں کے نام ہیں اور یہ مہنسات ہیں پس لات قبیلہ سقیف کی دیوی کا بط ہے اس کی تائف میں پرستش کی جاتی تھی اور ایک کول یہ ہے کہ اس کی نخلہ جو مکہ اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے میں پرستش کی جاتی تھی اور لات کا لفظ لوی سے بنایا لات کا لفظ اصل میں لوئیہ تھا لوی کا معنی ہے کسی کی پرستش کرنا اس پر آسن جمع کر بیٹھنا یا کسی چیز کا گرد تواف کرنا وہ اس دیوی کے بوت کی پرستش کرتے تھے اس کے پاس دھرنا مار کے بیٹھتے تھے اس لفظ کو لام کی تشدید کے ساتھ اللات بھی پڑھا گیا ہے اور ان کا زوم یہ تھا کہ اللات ایک ایسا شخص کا نام تھا جو ستوں میں گھی ملا کر حجاج کو پلاتا تھا جب وہ مر گیا تو انہوں نے اس کی قبر کی پرستش کرنی شروع کر دی پھر اس کا بھت بنا لیا اور اس کی پرستش شروع کر دی مگر اضروع قرآن یہ کول صحیح نہیں ہے کیونکہ لات کسی مرد کا نام نہیں دیوی کا نام ہے ناظرین روایت بتاتے کہ مشرقین کا ماننا ہے کہ لات لفظ اللہ کی تانیس یعنی مونس ہے یہ بت تائف میں رکھا گیا تھا اہل تائف اور دوسرے مشرقین کو اس کے ساتھ اتنی عقیدت تھی کہ جب ابراہ نے بیت اللہ پر حملہ کیا تو تائف والوں نے لات کے دربار کو بجانے کے لئے ابراہ کی مادد کی روایت کے مطابق لوگ اس بت کے سامنے رکوع سجود اور نظر و نیاز پیش کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ اور ہنین فتح کرنے کے بعد تائف کا محاصرہ کیا تو تائف والوں نے ایک مہینے تک اپنا دفاع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ تائف کے لوگ تھک چکے ہیں مگر اپنی زد کی بنا پر ہتھیار پھینکنے اور مسلمان ہونے کے لئے تیار نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے یوں دعا کی الہی انہیں ہدایت دیکھ تاکہ یہ خود ہی میرے پاس آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ تھوڑی ہی مدت بعد تائف کا وہ سردار جس نے آپ پر پتھراؤ کرایا تھا بھاری بھرکم وفد لے کر مدینہ میں حاضر ہوا اس کا نام عبد یالیل تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کیا اور اسلام لانے کے لئے دیگر شرائط کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ ہمیں نماز سے مستثنہ قرار دیا جائے اور دوسری شرط یہ رکھی کہ لات کو یوں کا تو رہنے دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط قبول نہ کی سردار عبد یالیل نے کہا کہ کم از کم اسے چھ مہینہ تک رہنے دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی قبول نہ کیا بلاخر اس نے یہ درخواست کی کہ ہمارے واپس جانے کے بعد اس کو مسمار کرنے کے لئے آدمی بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط قبول فرمالی روایت پتاتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو تائف بھیجا تو وہ لات کی عمارت کو گرانے لگے تو مجاوروں نے کہا خبردار آگے نہ بڑھنا ہماری دیوی تمہیں تباہ کر دے گی صحابہ نے اسے بنیادوں سے اکھار پھینکا تب جا کر لوگوں کو یقین ہوا کہ بوت نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ سنوار سکتے ہیں ناظرین یہ تھا تذکرہ لات کا بات کرتے ہیں مشرقین کے بوت الوزہ کی الوزہ کا معنی عزت والی روایت بتاتے ہیں کہ مشرق بالخصوص اس سے عزت طلب کیا کرتے تھے اور اوزہ کا بوت مکہ اور طائف کے درمیان نصب تھا لوگ اس کے سامنے بھی رکوع سجود کرتے اس کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے تھے ناظرین اوزہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اوز کی تازنی سے اور روایت یہ بتاتے ہیں کہ یہ ببول کا درخت تھا مقام نخلہ میں قبیلہ غدفان کے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ طائف کے درمیان مقام نخلہ میں ببول کے تین درخت تھے ان پر گمبت بناوا تھا اور چادریں چڑھی ہوئی تھیں اوزہ نام بوت کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسمار کیا تھا اوزہ کی مکمل کہانی ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ اوزہ کا خاتمہ کیسے ہوا ناظرین جہاں تک بات ہے منات کی تو روایت کے مطابق اس کا مجسمہ مکہ اور مدینہ کے درمیان وہر احمر کے کنارے قدید کے مقام پر رکھا ہوا تھا عرب کے بعض قبائل حج سے فارغ ہو کر سیدھے منات کے مندر پر جاتے اور عرفات صحیح لبائک یا منات کہنا شروع کر دیتے اور وہاں پہنچ کر منات کا تباف کرتے قرآن مجید نے منات کو تیسرے نمبر پر شمار کیا اور اس کے لئے الاخرہ کا لفظ استعمال کیا جس سے واضح کیا گیا ہے کہ یہ مشرقین کا تیسرا بڑا بوت تھا اس کا احترام لا تروزہ سے نسبتاً کم تھا لیکن اس کے باوجود ان کے نزدیک اس کا دیدار حج کے بعد دوسرے حج کا درجہ رکھتا تھا ناظرین علامہ محمود منات کے بارے میں تحریر فرماتے کہ منات ایک بوت تھا یہ مشلل کی طرف سمندر کے کنارے قدید میں موجود تھا روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسمار کرنے کے لئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا جنہوں نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا قبیلہ حضیل اور خضا اس کی پرستش کرتے تھے اس کو منات اس لئے کہتے ہیں کہ منات قربانی کرنا اور مشرقین اس کے استحتان پر اس کا تقرب حاصل کرنے کے لئے جانوروں کی قربانی کرتے تھے اور اسے بارش طلب کرتے تھے اور لات کو مسمار کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ اور حضرت ابو سفیان کو بھیجا تھا ناظرین مشرقین نے مکہ کا ایک اور بڑا بہت حبل تھا جس کو بیت اللہ کی چھت پر رکھا گیا تھا مشرق اسے رب العرباب کا درجہ دیتے تھے یہی وجہ کہ حضرت کے میدان میں جب مکہ والوں کو جزوی طور پر فتح حاصل ہوئی تو ابو سفیان نے اول الحبل کا نعرہ لگایا جس کا صحابہ نے اللہ والعالہ وعجل کے نعرے سے جواب دیا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید نے تین بڑے بوتوں کا نام لیا تینوں کے نام موننس ہی ہیں اور آج بھی چین جاپان برما اور ہندوستان کے اکثر بتوں کے نام عورتوں کے نام پر ان کی شکلیں بھی عورتوں جیسی بنائی گئی ہیں جو نہایت خوبصورت اور پور کشش ہوتی ہیں جس طرح مکہ والوں کا عقیدت ہے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں اس طرح جاپان چین اور دیگر موالک کے کروڑوں لوگوں کا عقیدت ہے کہ ملائکہ اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں وہ شرقین کی سوئی ہوئی فطرت کو بیدار کرنے کے لئے سوالی انداز میں سمجھایا کہ اپنے لئے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لئے بیٹیاں حالانکہ نہ اس کے بیٹے ہیں اور نہ بیٹیاں جیسا کہ خود اللہ تعالی فرماتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے وہ تو اس سے پاک ہے زمین و آسمان کے تمام مخلوق اس کی ملکیت ہے اور ہر کوئی اس کا تابدار ہے وہ زمین و آسمان کو ابتدان پیدا کرنے والا ہے جو کام کرنا چاہتا ہے تو صرف حکم دیتا ہے کہ ہو جا وہ ہو جاتا ہے اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے کتنی بری تقسیم ہے سوچو اور غور کرو کہ کس طرح گناہ در گناہ کا ارتکاب کیے جاتے ہو پہلا تمہارا گناہ یہ ہے کہ اللہ کی بیوی نہیں اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ اس کی اولاد نہیں اور تم کہتے ہو کہ اس کی اولاد ہے ناظرین یاد رکھیں کسی کو اللہ کی اولاد کہنا بہت بڑا گناہ ہے جیسے کہ سورہ مریم میں ارشاد باری تعلیٰ ہے کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس بات پر کہ انہوں نے الرحمان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے الرحمان کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے ان آیات کے علاوہ حدیث میں بھی مشرقین کی مضمت کی گئی صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے اور یہ اس کے لئے لائک نہیں اور وہ میری تقذیب کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لئے لائک نہیں اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میں نے اولاد پکڑی اور مجھے جھٹلانا اس کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ نہیں لٹائے جائے گا اس طرح مجھے پہلی بار پیدا کیا گیا ناظرین بعض روایت بتاتے ہیں کہ لات منات روزہ یہ تین دیویاں تھی ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اللہ کی بیٹی ہیں استغفراللہ عربوں کے ہاں بات بہت مشہور تھی اس لئے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کی جاتی تھی یہ تینوں زنانہ بط پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے بعض روایت بتاتے ہیں کہ ان بطوں کے ساتھ تین شیطانی چڑھلیں منسلک تھیں لفظ چڑھل آپ دوستوں کو آسانی سے سمجھانے کے لئے استعمال کی ہے دراصل یہ شیطان کی نسوانی سنف تھیں یعنی مونس شیعاتین تھیں بعض روایت میں بتایا گیا کہ یہ بطوں میں گھس جایا کرتی ہیں اور اپنے سامنے سجدے کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کرتی تھیں کیونکہ یہ شیعاتین جنات ہیس لی ان لوگوں کو جب ان کے ناموں سے پگارتی ہیں اور ان کے مسائل پر بات کرتی تو سننے والے اپنے ذاتی مسائل جن سے صرف خود آگاہ ہوتے پریشان ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ بت واقعی نعوذ باللہ خدا کی بیٹیوں کے ہی بت ہوں گے روایت کے مطابق ان بتوں کی دیکھ پال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لئے مندروں میں پجاری ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو گمراہ کرتے اس کے عوض بوتوں پر چڑھاوے کی اشیاء سمیٹھتے اس طرح گمراہی کا یہ کھیل جاری و ساری تھا اور لات منات روزہ کو سب سے زیادہ مانا جاتا تھا لیکن ان تینوں میں سے سب سے زیادہ جسے بلند مقام حاصل تھا اس کا نام روزہ تھا لفظ روزہ عزت سے نکلا جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں آئیے آپ کو عوضہ کی مکمل کہانی بتاتے ہیں ناظرین روایت کے مطابق عوضہ کا یہ بوت تو خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا یہ بستی وادی نخلہ میں سوک اکاز کے قریب واقع تھی یاد رہے کہ یہ وہی مقام ہے جس کے قریب جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی ایک پجاری عزت کے بوت کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا سمندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے تین درخت تھے اردو میں اس درخت کو جھاؤ کہا جاتا ہے جبکہ ہندی میں تمرس اور عربی مثل کہتے ہیں یہ ایک خدرو سہرائی پودا ہوتا ہے اجارڈ اور بیابان سہراؤں میں پیدا ہوتا ہے اس کے پتے انتہائی کسیلے اور کڑوے ہوتا ہیں اس کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں روایت بتاتے ہیں کہ جھاؤ کے ان درختوں پر عزت کا بسہرہ تھا اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ عزت جس کی پوجہ کی جاتی ہے ایک شیطانی طاقت تھی جو ان درختوں پر رہتی تھی جوسی کے مندر کے قریب تھے جب کبھی لوگ اس کی پوجہ اور چڑھاؤں اور منتوں کے لئے آتے تھے تو وہ مندر کے بوت میں داخل ہو کر بولتی تھی لوگوں کے مسئلے اپنے شیطانی قوتوں سے حل کرتی تھی اور ان کو بھٹکاتی تھی اور اس کا آقا شیطان اس کی اسکار کردے کی پر خوش تھا لیکن ناظرین جب مکہ فتح کر لیا گیا تو کچھ ہی دنوں بعد بوتوں کی شامت آگئی خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بوت توڑے جانے لگے اور سچے رب کا نور چمکنے لگا خانہ کعبہ سے بوتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دھیاتوں بستیوں میں بنے مندروں کے بوتوں کی باری آگئی چھوٹے مٹے بوتوں کو تباہ کرنے کے بعد اوزہ کی باری آگئی روایت بتاتے کہ پچیس رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو طلب فرمایا انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل خالد رضی اللہ تعالیٰ کو اوزہ کی تباہی کامیشن سوپا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ اوزہ کے مندر کے قریب تین جھاؤ کے درخت میں سے ایک کو جا کر کٹ دیں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم پا کر خراز بستی میں پہنچے مندر کو تلاش کیا اور اس کا قریب واقع جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کٹ دی اور واپس آگئے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتوے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد کو حکم دیا کہ آپ دوسرا دخت بھی کٹ دیجئے ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ پہنچے اور درخت کٹنے کے بعد واپس آئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں درخت کٹنے کا احوال بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کو تیسرے درخت کو کٹنے کا حکم دے کر بھیجا تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ تیسرے دخت قریب اس کٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک اوزہ نامی چڑیل آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہو گئی وہ ایک کری صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شولے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا اوزہ خالد کو قتل کر دے اگر تُو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تُو زلیل و رسوہ ہو جائے گی اوزہ خالد کی جانے بڑھی آپ رضی اللہ تعالیٰ تلوار نکالے اور اللہ کریم کا نام لے کر اوزہ پر حملہ کر دیا پہلے ہی بار میں اوزہ کسر تن سے جدا ہو گیا اس کے زمین پر گرتے اس کا جسم دھڑ دھڑ جلنے لگا تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئلے کا ایک دھیر پڑا ہوا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بودھ کے بھی ٹکڑے کر دیئے پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کر دیا ناظرین یہ تھا تذکرہ عرب کے ان بودھوں کا اجیسلام سے قبل خانہ کعبہ اور عرب میں موجود تھے ان بودھوں کے علاوہ بھی کئی بودھ موجود تھے اور عرب میں بودھ پرستی عام تھی ناظرین اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بودھ پرستی کی ابتدا کرنے والا کون تھا اور کس طرح اس نے عرب میں اس کی ترویج کی کہ سارا عربی بودھ پرستی میں مبتلا ہو گیا ناظرین اس حوالے سے تاریخ میں دو افراد کا تذکرہ ملتا ہے جو عرب میں بودھ پرستی کی ابتدا کا باعث قرار پائے قبیلہ مذر کا پہلا شخص جو مکہ میں فروکش ہوا وہ خزیمہ بن مدرکہ تھا یہی وہ شخص ہے جس نے پہلے پہل حبل بودھ کو نظب کیا تھا اور اسی بنا پر اس بودھ کو سانہ میں خزیمہ یعنی خزیمہ کا بودھ کہتے تھے جبکہ اکثر مورخین کا اتفاق عرب میں بودھ پرستی کو شروع کرنے والا شخص عمر بن لہی تھا یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے دن اسماعیل کو بگاڑا بودھ کڑے کیے سائبہ وسیلہ بہیرہ اور ہام جانوروں کی رسم نکالی اس کا نام عمر بن ربیہ تھا اور ربیہ کا نام ربیہ لہی بن حرسہ بن عمر بن عامر العزدی تھا جو خزا کا باپ تھا الہرس کعبے کا والی ہوا کرتا تھا پھر جب عمر بن لہی بڑا ہوا تو اس نے کعبے کی ولایت کے زمن میں اس سے جگڑا کیا اور بن اسماعیل کو ساتھ لے کر جرہم کے خلاف جنگ کر کے انہیں مکہ سے نکال کر خود بیت اللہ کا محافظ بن بیٹھا اس کے بعد یہ سخت بیمار پڑ گیا تو کسی نے اس سے کہا کہ شام کے علاقے بلکہ میں گرم پانی کا چشمہ ہے اگر تو وہاں چلا جائے تو شفایاب ہو جائے گا یہ وہاں گیا اس گرم پانے میں غسل کے اور صحتیاب ہو گیا اس نے دیکھا کہ وہاں کے باشندے بوتوں کو پوچھتے ہیں تو اس نے ان سے پوچھا یہ کیا ہیں انہوں نے جواب دیا ہم ان کے ذریعے بارش مانگتے ہیں اور دشمن کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں اس نے ان سے درخواست کی کہ ان میں سے کچھ بوتوں سے دے دیں انہوں نے اسے کچھ بوت دے دیئے یہ ان بوتوں کو لے کر مکہ آگیا اور انہیں کعبے کے گرد گھر دیا ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ اس بات پر علماء کرام کی باکسرت تصریحات ہیں کہ اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عمر بن لہی کے زمانے تک آپ کے عقائد پر ثابت قدم رہے یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے دین ابراہیمی کو تبدیل کیا اور اہل عرب کے لیے ترہاں ترہاں کی گمراہیاں شروع کی اس نے بوتوں کی پوجا کی اور سائبہ بہیرہ کی بردت کاغاز کیا روایت بتاتے کہ ان گمراہیوں کو اہل عرب نے ہاتھوں ہاتھ لیا کیونکہ انہیں مالدار ہونے کی وجہ سے کھانا پلاتا تھا اور ان کی دیگر ضرورات کو پوری کرتا تھا جیسا کہ اس روایت سے اس کی نشاندہ ہی ہوتی ہے عمر اہل عرب کے لیے رب بن گیا دین میں جس نئی بات کا وہ آغاز کرتا لوگ اسے دین سمجھ لیتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ موسم حج میں لوگوں کو کھانا کلائے کرتا اور انہیں لباس پہنایا کرتا تھا بس حقات وہ موسم حج میں دس ہزار اونٹ زبا کرتا اور دس ہزار ناداروں کو لباس پہتا آتا تھا اس کے ساتھ ساتھ عمر بن لہی ایک کاہن تھا اس نے کچھ وجوہات کی بنا پر عرب میں بت پرستے کی ابتداء کی تھی کلبی نے کہا کہ عمر بن لہی کاہن تھا جس کے حمزاد جن تابے تھے اس نے عمر سے درزل الفاظ کئے تہامہ سے جلدی روانہ ہو جاؤ اور کوچ کر جاؤ سعادت مندی اور سلامتی کے ساتھ جدہ جاؤ وہاں تمہیں تیار بت ملیں گے انہیں تہامہ میں لے آو خوف نہ کھاؤ پھر عربوں کو ان کی پوجہ کرنے کی دعوت دو لوگ تمہاری بات مان لیں گے پھر عمر نے ایسا ہی کیا اور لوگوں کو بت پرستی کی طرف بلانے لگا جیسا کہ تاریخی روایت ہے عمر بن لہی وہ پہلا شخص ہے جس نے دین اسماعیل کو تبدیل کیا اور بتوں کی پرستے شروع کی نیز اہل عرب کو ان کی عبادت کا حکم دیا اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے عمر بن لہی کو دیکھا کہ وہ آتش جہنم میں اپنا قصب یعنی اپنی آنتیں گھسیٹ رہا تھا ناظرین یہ وہ شخص تھا جس نے عرب کو توہیدی باری تعالی سے ہٹا کر بت پرستے کی زلت سے دوچار کیا اس کے نظریات کی مقبولیت میں اس کے مال خرچ کرنے نے بہت فائدہ دیا ناظرین کہتے ہیں بت پرستے اور بتوں کے لیے عربوں کی عقیدت و احترام نے رفتہ رفتہ ان کے دلوں میں بتوں کی الفت میں یہاں تک اضافہ کیا وہ تمام خدائی کام ان سے منصوب کیا کرتے تھے ان کی شان میں قصائد کہتے جس میں ان بتوں کے عصاف بیان کی جاتے عربوں کی فطرت میں مبالغہ رائش حامل تھی وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے فضائل بیان کرنے میں حد سے آگے بڑھ جاتے تھے یہ بت تو ان کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا تھے یہ کیسے ممکن تھا کہ ان کی تعریف و توصیف بیان نہ کرتے ان کو اپنی زندگی میں امتیازی مقام نہ آتا کرتے ان پتھروں کو انصاب کرتے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ قرب حاصل کیے جانے والے جانوروں کے بوتوں میں سے بلخصوص بہیرہ سائبہ وسیلہ اور ہام قابل ذکر ہیں آئیے آپ کو ان بوتوں کے بارے میں مختصر تفصیل بتاتے آپ کو بتاتے چلیں کہ بہیرہ مفہول کے معنی میں مستعمل ہے اور باہر سے مشتق ہے جس کا معنی چیرنا ہے اس کے معنی میں متعدد اقوال منکول ہوئے ہیں ایک کال یہ ہے کہ وہ اونٹنی جو دس بچے جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا وہ جہاں چرے پیرے اسے منع نہ کیا جاتا اور وہ جہاں سے بھی پانی پر اسے روکا نہ جاتا جبکہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بہیرہ سائبہ کی بچی کو کہا جاتا تھا جبکہ سائبہ اس میں فائل ہے اس کا معنی طرقہ تو احملہ ہے یعنی میں نے اس کو چھوڑ دیا اگر اونٹ ہو تو اسے سائب اور اگر اونٹنی ہو تو اسے سائبہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کی تشریح یوں منقول ہے یعنی یہ وہ اونٹنی ہیں جو بتوں کے لئے چھوڑ دی جاتی ہے ان بتوں کی خدمتگاروں کو دے دی جاتی اس کا دودھ مسافروں اور ضرورت مندوں کے بغیر کوئی نہیں پی سکتا تھا یہ بھی کہا گیا کہ سائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جس سے دس بار پی در پی مادہ بچے پیدا ہو درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہو ایسی اونٹنی کو ازاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی اس کے بال نہیں کٹے جاتے تھے اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا اس کے بعد اسے ازاد چھوڑ دیا جاتا ناظرین جہاں تک بات ہے وسیلہ کی تو وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو پانچ دفعہ پی در پی دو دو مادہ بچے جنتی یعنی پانچ بار میں دس بار مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا اس بکری کو اس لئے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے عورتیں نہیں کھا سکتے تھیں البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد اور عورت سب ہی کھا سکتے تھے اس کے بعد ہام کا ذکر آتا ہے یہ ہمی سے مشتق ہے جس کے معنی روکنا منع کرنا ہے فرہ نے اس کے معنی بتایا کہ وہ نر اونٹ جس کی بچہ جفتی کے قابل ہو جائے تو کہتے ہیں اس نے اپنی پوشت کو محفوظ کر لیا لہٰذا اس پر سواری نہیں کی جائے گی اسے بوتوں کی خاطر چھوڑ دیا گیا تو اس پر بوجھ بھی نہیں لادا جائے گا حضرت ابن عباس و ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کی تشریح منقول ہے جس کی پوشت سے دس بچے پیدا ہوتے عرب کہتے ہیں اس نے اپنی پیٹ کو محفوظ کر لیا پس اس پر بوجھ نہ لادا جائے معلوم ہوا کہ ہم اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پیدر پہ دس مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا ایسے اونٹ کی پیٹ محفوظ کر دی جاتی تھی نہ اس پر سواری کی جاتی تھی نہ اس کا بال کٹا جاتا تھا بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دی جاتا تھا نیز اس سے اس کے سوا کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھایا جاتا ناظرین دور جہالیت کی بودھ پرستی ان طریقوں کی تردید کرتے واللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ نے نہ تو بہیرہ کو عمر شرعی مقرر کیا اور نہ صاحبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان بانتے اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ایک دوسری جگہ فرمایا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چپائیوں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لئے مقصود ہے اور ہماری عورتوں پر حرام کر دیا گیا اور اگر وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو مرد و عورت دونے سب اس میں شریک ہو سکتے انقریب وہ انہیں ان کی منگھڑت باتوں کی سزا دے گا بے شک وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ چپائیوں کی بیان کی گئی اقسام یعنی بہیرہ سائبہ وغیرہ کہ کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے جو ابن اسحاق کی بیان کی گئی تفسیر سے قدر مختلف ہیں مثلا حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نو کا بیان ہے کہ جانور ان کے تاغوتوں کے لئے تھے اور صحیح بخارے میں مرفوع ان مروی ہے کہ عمر بن لہی پہلا شخص ہے جس نے بوتوں کے نام پر چھوڑے گئے جانوروں کے حرام ہو جانے کی رسم نکالی روایت بتانے کہ بودھ نامی بودھ دومت الجندل میں نصف تھا اور بنی کلب اس کو پوچھتے تھے یہ تحمد باندے وے اور چادر اڑے وے ایک دراز قد آدمی کی صورت پر بنا ہوا تھا اس کے گلے میں تلوار پڑی تھی اور یہ ہاتھ میں کمان کھینچے ہوئے تھا نیز آگے ایک تیروں سے بھرا ہوا ترکش اور لڑائی کا جھنڈا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو کا اس بوت کے گرانے کے لئے معمور کیا بنی ازرہ اور بنی آمیر نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو سے اس کے دھانے میں مضامت کی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو نے ان سے جنگ کر کے ان کو قتل کر دیا اور اس بوت کو گرا کر ریزہ ریزہ کر دیا ناظرین سوا نامی بوت منبہ میں نصب تھا اور اس بوت کے مجاور بنی لہیان تھے مذر حضیل اور جو لوگ آس پاس رہتے تھے اس کو پوچھتے تھے اس حوالے سے ایک شاعر نے کہا تو انہیں اپنے قبلے کے پاس مقیم دیکھے گا جس طرح حضیل سوا کے گرد بیٹھے رہتے ہیں ناظرین سے معلوم ہوا کہ ان بوتوں کے پاس اعتقاف بھی کرتے تھے اور آجزی انکساری کا اظہار بھی کیا کرتے تھے جہاں تک بات ہے یغوس کی تو روایت کے مطابق یغوس بوت سے زمین یمن کے ایک ٹیلے پر نصب تھا جس کو مزہج اور اہل جرش پوچھتے تھے اب اسمان کہتے کہ میں نے یغوس کو دیکھا جو سیسے کی ایک قسم رنگ کا بنا ہوا تھا لوگ اسے اونٹ پر لادے پھرتے تھے جہاں اونٹ بیٹھ جاتا یہیں اس کو پوجھنے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا پروردگار اس منزل سے خوش ہے یہ پہلے بنی مراد کا مابود تھا پھر سوا کے پاس بنی غطیف بھی اس کی پوجہ میں شریک ہو گئے ناظرین یغک کی صورت گھوڑے جیسی تھی اور یہ کریہ خیوان میں نصب جو سانہ سے دو رات کے فاصلے پر تھا حمدان اور وہ اہل یمن جو اس کے آس پاس رہتے تھے اس کو پوچھتے تھے نصر نامی بت بلق میں نصب تھا ہمیرا اور جو اس کے آس پاس رہتے تھے اس کو پوچھتے تھے ترابلس ہی بیان کرتے ہیں کہ نصر کی شکل اقاب کی معنی تھی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پانچ بت وہ تھے جن کی نو علیہ السلام کی قوم بھی پوجہ کرتی تھی اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا اور قوم نو کے افراد کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا اور ود اور سوا اور یغوس اور یوک اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا ناظرین ابو المنظر ان بانچ بتوں کے بنائے جانے کے بارے میں بیان کرتے ہیں وید سوا یغوس یوک اور نصر قوم کے سالحین تھے ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے لوائکین پر ان کا شدید صدم ہوا جس پر ایک شخص نے انہیں کہا اے لوگو کیا میں تمہارے لئے ان کی صورت میں پانچ بت نہ تیار کر دوں پس میں ان میں روح نہیں پھونک سکتا انہوں نے کہا ہاں ضرور پس اس نے ان کی صورتوں پر پانچ بت بنا کر ان کے لئے نصب کر دی یعنی یہ پانچوں دراصل قوم کے سالحین افراد میں سے تھے جن کی وفات نے اہل کرابت کو انتہائی غمزدہ کر دیا تھا کسی نے ان کی غمزدگی کو کم کرنے کے لئے ان کی بت بنائے لیکن زمانہ گزر جانے کے بعد اگلی نسلوں میں سے کسی نے ان کی پوجا شروع کر دی جس وجہ سے عرب جہلیت تک مشرقین ان کی پوجا کرتے تھے ناظرین اس کے علاوہ بھی عربوں میں کئی بت مختلف ناموں سے مشہور تھے لیکن سب کا تذکرہ یہاں ممکن نہیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامی ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے قیمتی رائے ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں آخرین من لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھیں